السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کے کرم سے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بہت خوش ہوں چلیں دوستو آج میں آپ کو کوئی ویلوگ نہیں دکھاؤں گی آج میں صرف آپ کو ریسپی دکھاؤں گی کیونکہ میری بیٹی کی کر رات سے طبیعت بہت خراب ہے اس کو بہت دید بخار ہے تو ابھی اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے تو میں یہ ریسپی بس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ساری اس کی تیاری کر کے رکھی تھی آج میں آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں چکن تک کا میکرونی بریانی کیا بنا رہی ہوں چکن تک کا میکرونی بریانی اس کے لیے مجھے یہ چکن چاہیے بولنے چکنیں دیکھیں آپ بولنے چکنیں یہ آدھا کلو ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں ایک چائے کا چیمچہ یہ لسنٹا کا پیس جائے گا یہ ایک چمچہ دو چمچہ اور یہ تقریباً تین چمچے کھانے کے یہ شان کا تندوری مسالہ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دو چمچے کھانے کے لیمن جھوٹ جائیں گے اس کو میں میرینیٹ کر کے اس کو فریس میں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ آدھے گھنٹی کے لیے اس کو رکھ دیں گے یہ کیتے بنتی ہے چکن تندوری ٹکہ میکرونی بریانی مسالہ بہت لمبہ نام ہو گیا آپ کو بھی کہہ جائے گا دیکھیں نسل میں یہ ہے بریانی میکرونی کی بریانی چلائے گی ٹکے مسالے کے ساتھ چلیں میں آگے بتاتی ہوں ٹھیک ہے مینٹ کے لیے دیکھیں پانی میں نے چڑھا دیتا پانی بائل ہو چکا ہے میکرونی بریانی چلائے گا میکرونی بریانی چلائے گا میکرونی بریانی چلائے گا گرونیاں دیکھیں میکرونی بریانی اس�� نے میکرونی ہے چلٹ پانی بریانی نہ میکرونیاں 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 کریں چکن مرینیٹ کرکے رکھا تھا یہ میں ڈال لئی ہوں اب میں اس کو پرائی کرنی ہی چکن کو کیونکہ یہ تو ویٹی ڈالاو ہے اچھا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ لوگوں سے ٹکا ٹکا مسالہ بریانی بنا رہی ہے سمدوری یہ رکھیں اب یہ جس طرح پر یہ فرائی ہوتا ہے تو پھر میں اس میں اور کیا چیزیں ایڈ کریں بجی جلدی سے فرائی ہو جائیں دیکھیں میں نے ایسے سے کر کے پوری چکن کو فرائی کر لیا ہے چکن دیکھیں اچھے دانتے فرائی ہو گئی اب اب اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک میں نے گاجل لیئے اس کو ایک آدھا یہ آدھا کا بنگو بھی ہے اور موٹا موٹا کٹیے گا یہ ہری پیاس کا جو ہوتی ہے ہری پیاس اس کا ہر پیاس والا اس طرح ہے اور یہ شملا مرچوں اب ہم اس کو اچھے کریں اس کے ساتھ مرچ سر بھی کر لیں اور سرائی بھی کر لیں زیادہ سبزیوں کو نہیں پکانا ہے سبزیوں کو کم سے کم پکایا کریں تو سبزیاں اچھی بنتی ہیں اور اچھا اس میں پیس آتا ہے ابھی میں اس میں کوئی مسالہ یوک نہیں کروں تھوڑی جو ایس کوئی پھائیں کریں دیکھیں اچھی طرح پھائیں اچھی طرح پھائیں اب میں اس کو ایک یہ پیالی برطن میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں تب کو میں نے نکال لیا اور موٹا میں نکال لیا اب اس میں دو ٹیپل سبزیوں کے پھول یہ میں نے ایک اتر چھوٹی پیاس لی تھی اور دو ہری مرچے بڑی والی جو ہری ہوتی نا وہ ہری مرچے تھی ان کو میں نے اچھا تھا چاپ کر لیا بارک کا اب اس کو میں سوتے کروں تھوڑا سا دیکھیں میں نے اس کو پیاس کو اور ہری مرچوں کو ہلکا سا پھائی کر لیے اب اس میں ایک تیز پور پیٹ کروں ہی ادھر لسن کا پیسٹ یہ دو ادھر ٹیماٹس کو میں نے پیس لیا ہے یہ آنچ تھوڑی تیز کر دیجئے گا اور یہ دھائی ہے یہ میں ایک دو تین چمچے کھانے کے دھائی آئٹ کر رہی ہوں یہ دو تین چمچے کٹیوی مرچ ہاپ تین چمچے کٹیوی مرچ ایک تیز پور پیٹ بھر کے ٹکن پورڈر دو تین چمچے کٹیوی مرچ چلی سوس دو تین چمچے کٹیوی مرچ سویا سوس سوس اب یہ سارا مسالہ بھونے کا اب میں اس کو بھون رہی ہوں مسالے کو اب یہ دیکھیں یہ بھوننے کے قریب آگیا ہے اب پھر میں ایڈ کر رہی ہوں چلی گارل سوس تقریباً یہ ہاپ کپ جائے گا یہ میں اس طرح کر لیا ہے یہ اچھے طرح سے مکس ہو گیا ہے اب یہ جتنا یہ تھا مسالہ چکن تندوری چکن کو اور یہ سب تھی سب میں ایڈ کر دیں دوبارہ اب میں اسی چیز میں اس کو دم دوں گی اب اس کو میں اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں سے میں یہ تھوڑا نکال لے رہی ہوں پھر یہ آدھا میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے یہ مکرونی بھی اس کو میں نے اس میں اٹ کیا ہاپ میں اٹ کروں گی جیتے بریانی میں آپ دم دیتے نا اسی طرح اس کو کریں گے ہری پیاس بائیل انڈے تھوڑتے اب یہ مسالہ پھر اٹ کروں گی اس میں پورا ہری مکرونی ٹھیک 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 یہ گرین پیاس اب اس کو میں توا رکھیں توا رکھیں بریانی کو دم دیتے نا اب میں اس کو درمیانی آج پہ دم دوں گی ٹھیک یہ دیکھیں ہماری یہ مکرونی بریانی اب دم پہ آگئی ہے بلکل اچھی طرح اب میں اس کو آپ کو ڈش آٹ ککے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈش آٹ کرتی ہے یہ دیکھیں کتنی بھیتے ہیں اس میں کئی سادی مکرونی ہے کئی مسالے والی ہے مطلب مکس کر کے آپ اس سے بریانی میری چامل وائٹ اور مسالے والوں بھی خود ہی طرح میں نے بنائی ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریے گا بہت مز میں کھانے میں آتی ہے کسی مسالے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایسی ہی بہت مزے کی لگے گی دوسرے بات یہی کہ میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسپی اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ